اسلام علیکم ناظرین سلطنت عثمانیہ کی قسط نمبر 167 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید برسا میں لوکاس سسلیہ کے لاش کو لے جانے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہلو فیرہ لاش کے پاس جاتی ہے اور اس لاش میں ایک چٹھی چھپا دیتی ہے ہلو فیرہ جیسے ہی لاش پہ واپس کپڑا ڈالتی ہے ارکادیوس وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو تو اہلو فیرہ کہتی ہے سسلیہ جتنی بھی مجرم تھی اس نے میری خدمت کی تھی میں اسے الویدہ کہنا چاہتی تھی وہ سکون سے آرام کرے جو ابنا ارکادیوس کہتا ہے اس سسلیہ کا ہماری شادی پر اثر پڑے میں اس کی اجازت نہیں دوں گا میں چاہتا ہوں کہ میری دولن خوش رہے یہ کہتے ساتھی وہ اہلو فیرہ کو چھونے لگتا ہے تو اہلو فیرہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے مجھے دوبارہ مت چھونا میں تم سے شادی کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی یہ کہتے ساتھی ہی اہلو فیرہ چلی جاتی ہے اور ارکادیوس سنسلوے کہتا ہے یہ ایک تفانی محبت ہوگی اس لئے میں لوکاس وہاں بھی آ کر کہتا ہے ہم جا رہے ہیں یہ آمانت اسمان صاحب کے حوالے کرتے ہیں لیکن ہم کراسے کے ساتھ پہلے اپنا کام حل کریں گے یہ کہتے ساتھی وہ گوڑے پر سوار ہو جاتا ہے ناظرین اس کے بعدم دیکھتے ہیں کائی کے بلے میں بالا حتون خفدین کے ساتھ مشک کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تمہاری نظرے دشمن کی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھ پوں پر بھی ہونی چاہیے اسمان صاحب بھی اسی جانی بارے ہوتے ہیں بالا حتون مزید کہتی ہیں جس سمت پوں ہو وہ تمہیں اگلی چال پہلے دکھائے گا یا سن کر اسمان صاحب کہتے ہیں تم ایسے دشمن سے کیسے محفوظ رہو گی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تو بالا حتون کہتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آنکھیں اسے نہ دیکھ سکیں مہارت دیکھنے والی آنکھ سننے والے کانوں سے پہلے دل میں ہوتی ہے اسمان صاحب ان کے پاس آ کر کہتے ہیں تم ہماری پوتی کا دکھ تلوار سے نکال رہی ہوں میں جانتا ہوں ہم نے طویل عرصے سے تربیت نہیں کی چلو آؤ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے بالا حتون اسمان صاحب کا وار رکھتے ہوئے کہتی ہیں آپ نے مجھے یاد کروا کر اچھا کیا میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو تکلیف دوں گی یہ کہتے ساتھی وہ اسمان صاحب پہ تابر توڑ حملے کرتی ہیں تو اسمان صاحب کہتے ہیں اگر آنی ہی ہے تو آجائے بالا والا حتون اگلی حملہ کرتی ہیں تو اسمان صاحب بغیر دیکھے پیچھے سے حملہ رکھ لیتے ہیں اس لئے میں بیگم اور یوسف فہا آتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر اسمان صاحب پوچھتے ہیں بیگم خاتون یہ کیا حال بنا رکھا ہے جوابن بیگم خاتون کہتی ہیں کردین اسمان صاحب وہ بارود سے جل گیا اور محل جہنم میں بدل گیا اسمان صاحب غصر سے پوچھتے ہیں کیسے یہ کس نے کیا تو یوسف کہتا ہے کافروں نے حضور ایسا لگتا ہے کہ بدماش کسی خفیہ سرنگ میں چھپے ہوئے تھے اور صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے اسمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو کیا یاد ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا بیگم خاتون میں نے تم سے کہا تھا کہ صبح سب سے پہلے اپنے سبائیوں کو ساتھ لے کردین جاؤ وہاں حفاظتک دامات کرو کیا میں نے نہیں کہا تھا تم نے کیا کیا تو بھالا خاتون کہتی ہیں یہ قبلے میں وقت گزار کر ہزار خاتون کو دی جانے والی سزاد دیکھنا چاہتی تھی یہ سنکر اسمان صاحب کہتے ہیں پھر اب اپنی سزاد کا انتظار کریں یہ کہتے ہیں ساتھی اسمان صاحب غصے میں آگے بڑھ جاتے ہیں یوسف اور بیگم خاتون بہت غمگین ہوتے ہیں ناظرین اس کے بدم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں سردار کراسے لوکاس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ نیار کے اوپر ایک پل تعمیر کر رہی ہوتے ہیں لوکاس کہتا ہے میں سمجھ نہیں پیا کہ تم یہاں کیوں ملنا چاہتے ہو تو کراسے کہتا ہے امانتی اسمان نے لے لی اور معافی مانگنے کیلئے تم نے مجھ سے پوچھا کہ کفالت کے طور پر کیا چاہتا ہوں تو سنو میں یہ پل چاہتا ہوں لوکاس ہنستوے کہتا ہے کراسے بھی آپ یہ کیا چاہتے ہیں ایک پل ہاں آپ پہلے ہی دریاؤں پر غالب ہیں اور اب آپ میری زمینوں میں سے پل چاہتے ہیں آپ کے جہاز اس پانی میں نہیں تیاریں گے میں معافی چاہتا ہوں لیکن اتنا ہی نہیں میں آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا سردار کراسے کہتا ہے تم اپنے زمین رکھ سکتے ہو بس مجھے نہر کے دو کناروں کو ملانے کے لیے یہ پل استعمال کرنے کی اجازت دو پل کے نیچے سمائے بے سنگر ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے کراسے مزید کہتا ہے تمام سدران میں سے میں دریاء کا حاکم بننا چاہتا ہوں لیکن زمینی تجارت کو اسمان صاحب سنبھالتے ہیں اگر تم میرے تمام تاجروں کو اس پل کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہو تو لوکاس اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے تاجر راستہ چھوٹا ہونی کی وجہ سے اسمان کی زمینوں کو چھوڑ کر آپ کی زمینوں کا استعمال شروع کر دیں گے ہاں یہ سن کر کراسے کہتا ہے بلکل اس طرح اسمان کے خزانے کو نقصان پہنچے گا جبکہ میرا خزانہ بڑھنا شروع ہو جائے گا ہم اسمان کو زیادہ آسانی سے شکست دے سکتے ہیں اس پر لوکاس کہتا ہے یہ ایک دویل مدت والا لیکن بہترین منصوبہ ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں کراسے صاحب یہ کہتے ساتھی وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو کراسے کہتا ہے لیکن اسمان کو ختم کرنے کے بعد ہم پھر سے دشمن بن جائیں گے جو اب نقص کہتا ہے بغیر کسی شک کے کل سامان کی ترسل کے ساتھ ایک دوست آئے گا جس پر مجھے واقعی بروسہ ہے وہ اس جگہ کا انچار جوگا اس کا نام ارکردیو سے میں نے کل شادی کی تقریب رکھی ہے ہمارے معاہدے کے عزاز میں میں آپ کو تقریب میں میمان خصوصی کے طور پر بلانا چاہتا ہوں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہے کہ بلے میں اسمان صاحب خواتین اور صدران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بیگم خاتون سے کہتے ہیں میں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو اس کے لئے کا اختیار دیا جس کو ہم نے خون پسینے سے فتح کیا تھا تو بیگم خاتون کہتی ہیں مجھے معاف کر دیں اسمان صاحب جواب نے اسمان صاحب کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گا بالا خاتون کہتی ہیں کفار نے کلے کو تباہ کر دیا جیسا کہ ان کے نام سے یہ ظاہر ہے وہ ہمیشہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو حفاظت کرنی چاہیے تھی رسمان صاحب کہتے ہیں آپ سے کرا دین کے اختیار چھیننا آپ کے لئے ایک نام ہوگا اختیار اس کے لئے پر آپ کا ہی ہوگا یہی آپ کے سزا ہے بیگم خاتون آپ ذاتی طور پر آپ کے ان نشنات کو مٹائیں گی ایک سال کے لئے کرا دین کے آس پاس سے جمعہ ہونے والے محصولات میں سے آپ کو ایک سکہ بھی نہیں ملے گا آپ کے اپنے ذاتی مائل کے ساتھ کرا دین دوبارہ ترقی کرے گا اس کے علاوہ کرا دین میں آپ کے اختیارات کی نگرانی کی جائے گی بیہان بے اور گینجر صاحب جو بہت تجربہ رکھتے ہیں وہ نگرانی کریں گے یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں جیسے آپ کا حکم اسمان صاحب اس کے ساتھ ہی بیگم خاتون بیہان بے اور صدار گیجر خیمے سے چلے جاتے ہیں ادھر یوسف جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنے لگتا ہے بیگم خاتون بہت غصے میں اپنے خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور چیزیں ادھر ادھر پھنکتے لگ جاتی ہیں یہ دیکھ کر یوسف غصے سے کہتا ہے بین کیا ہوا تو بیگم خاتون کہتی ہیں اسمان صاحب نے تمام صدران اور خواتین کے سامنے میری توہین کی اس نے بیہان اور گینجر کو پھر یوسف کو جنجورتے ہوئے کہتی ہیں ہم کوئی اور غلطی نہیں کریں گے یوسف بس یہ آخری تھی ہماری ہر غلطی بیہان کیلئے چیزیں آسان کر دے گی تو یوسف کہتا ہے ہزار خاتون بے قصور ہیں ان کے بارے میں کیا مگر بیگم خاتون اگدم سے کہتی ہے نہیں تو نہیں یوسف پوچھتا ہے بین کیا مطلب ہے کیا ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ وہ بے قصور ہیں اس پر بیگم کہتی ہے یوسف یہ مت بولو کہ ہزار کا نام لینے والی میں ہی تھی میری ساکھ اسمان صاحب کے نظروں میں پہلے ہی خراب ہو چکی ہے اگر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ سن لیا تو سارا اجزام مجھ پر ڈال دیا جائے گا بیہان اور ہزار چیزوں کو آسانی سے اپنی طرف کر لیں گے تو پھر ہم قلعہ بھی کھو سکتے ہیں مگر یوسف کہتا ہے بین آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسے کیا سزا دیں گے ہزار خاتون مرنے والی ہیں آپ جانتی ہیں یہ بات نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا یہ کہتے ساتھی وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے بیگم خاتونوں سے رکھتے ہوئے کہتی ہے یوسف میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری ساکھ تباہ ہو جائے گی مت کرو ایسا مگر اس کے باوجود یوسف خیمے سے نکل جاتا ہے اتر اسمان صاحب بالا ہتون سے کہتے ہیں بالا ایسے مت دیکھو میں اسے تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں تو بالا ہتون کہتی ہیں میں نے آپ کو کہا تھا لیکن آپ نے میرے کہنے کے باوجود قلعہ سورت کو دے دیا اس پر اسمان صاحب کہتے ہیں ہاں میں نے دیا تو بالا ہتون کہتی ہیں لیکن خاتون نے غلطی کی تھی کیا یہ اس کی غلطی کے سزا سمجھے جائے گی اسمان صاحب آپ نے بیگم خاتون کے غلطی کے باوجود قلعہ اسے کیوں نہیں لیا چوابہ ان اسمان صاحب کہتے ہیں نہیں ہم ایک غلطی کے لیے قلعہ نہیں لے سکتے ہم نے اس پر پہلے بات کہی تھی بالا اور کہا تھا کہ بیگم خاتون کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے مضبوط نہیں ہیں مگر بالا ہتون کہتی ہیں اس کے تعلقات کمزور تو نہیں لگتے یہ آپ اسے دیکھنا نہیں چاہتے بیگم خاتون کی قائصے بے حد عقیدت اسمان صاحب احرانگی سے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہی ہو بالا کیا وہ واقعی ہمارے لئے عقیدت رکھتی ہیں تو بالا ہتون کہتی ہیں ہاں رکھتی ہے بے حد عقیدت رکھتی ہیں اس لئے تو ٹھوکرے کھا رہی ہیں قریبی تعلقات قریبی یہ کہتے ساتھی بالا ہتون چلی جاتی ہیں اور اسمان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے میں اسپائی بے سنگر اسمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے حکم کے مطابق کا رت سے صاحب کا سایہ بن گیا ہوں میں نے ان کے ہر قدم کی پیروی کی میرے پاس آم خبریں ہیں حضور باہر لوکاس سسلیا کی لاش لے کر قبلے میں داخل ہوتا ہے لوکاس کو دیکھ کر قبلے والوں کو بہت غصہ آتا ہے آگے بڑھتے ہوئے ایک سپائی لوکاس کو روکھ لیتا ہے اور ایک کو تو اسمان صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے میرے حضور بازنتینی کماندار لوکاس ایک چھکڑے کے ساتھ یہاں آیا ہے اور وہ آپ کے حضور پریش ہونا چاہتا ہے اشارہ ملتے ساتھی اسپائی لوکاس سے ہتھیار لے لیتا ہے ہتھیار دینے کے بعد لوکاس آگے بڑھتا ہے ادھر یوسف آگے آگے جبکہ بیگم خاتون اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں اور مسلسل اس سے روکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں مگر یوسف کہتا ہے میں اسمان صاحب کو سچ بتانے جا رہا ہوں بہن میرا ضمیر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ کا ضمیر چاہے اٹھا لے یہ کہتے ساتھی یوسف آگے بڑھتا ہے تو بیگم کہتی ہے یوسف ایسا مت کرو ہم حضورت میں پڑھ جائیں گے اسی لمحے ان کی نظر لوکاس پر پڑھتی ہے فاس پہنچنے پر اسمان صاحب لوکاس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے لوکاس اتنا ہم کیا ہے کہ خود آگئے ہو اور اس شکڑے میں کیا ہے تو لوکاس کہتا ہے آپ میرا شکریہ دار نہیں کر سکتے اسمان صاحب یہ کہتے ساتھی وہ گھڑے سے اتر کر آگے بڑھتا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں